اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ قربانی کے گوشت کے حوالے سے ہے آپ جانتے ہیں عید العزہ آ رہی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ نے خود قربانی کی ہے یا آپ کے گھر میں قربانی کا گوشت ہے تو آپ اس پر یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کے بے پناہ فائدے حاصل ہوں گے آپ نے ویڈیو کو غور اور توجہ سے سننا ہے اگر آپ بے اولاد ہیں تب بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہے ہر لا علاج بیماری سے انشاءاللہ آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اللہ کریم آپ کو ہر مشکل سے ہر پریشانی سے انشاءاللہ نکالیں گے آپ نے ویڈیو کو انٹ تک دیکھنا ہے غور اور توجہ سے سننا ہے اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں گے آپ کی تمام تر پریشانیوں کو انشاءاللہ اللہ کریم اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے آج کی ویڈیو بڑی ہی خاص ہے انشاءاللہ اللہ کریم کے ایک نام یا شہیدو کے حوالے سے ہے اللہ تعالی کا یہ نام یا شہیدو اس کا مطلب ہے حاضر شہید وہ ہستی ہے جس سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہو سکتی زمین اور آسمان کی ایک ایک ذرہ جو مسکال برابر بھی ہو وہ اللہ کریم سے اوجل نہیں ہے بلکہ وہ ہر چیز پر مطلع ہے اس کی تفاہل سے خبردار ہے اللہ کریم نے قرآن کریم میں اٹھارہ مقامات پر اس نام کو ذکر کیا ہے یا شہید اللہ کریم نے اٹھارہ مقامات پر اس کو ذکر کیا جو اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کریم اس سے آگاہ ہیں اللہ کریم کی جو معرفت ہے اللہ کریم کے جو علوم ہیں اللہ کریم اس کے ذریعے سے ہر چیز پر قادر ہیں واللہو تو جس طرح سے میں نے ذکر کیا قرآن کریم میں یہ جو اللہ کریم کا اسم مبارک ہے یا شہید اس کو اللہ تعالی نے مقامات پر اٹھارہ مرتبہ ذکر کیا ہے تو آپ نے انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے کرنا ہے کہ قربانی کے گوش پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ ایک وقتی مقرر ہو آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے گیارہ مرتبہ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالی کا یہ نام یا شہید آپ نے پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالی سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالی آپ کو وہ اطاف فرمائیں گے جو بھی نیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے اگر کوئی اولاد کی حوالے سے پریشان ہے اللہ تعالی اس کو اولاد دے دیں گے اگر کسی شہر کی اس طرح کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے کہ خیال نہیں رکھتا ہے کہ آپ کا جیون ساتھیہ پر توجہ نہیں دیتا یا جو بھی مسائلے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ صحیح ہو جائیں گے آپ سے آپ کا شہر محبت کرے گا اگر بیوی کی حوالے سے ہے کہ آپ کی بیوی آپ کو تنگ کرتی ہے اور آپ اس سے خوش نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اس عمل کی برکت سے آپ کی بیوی بھی آپ کے کہنے کار ہو جائے گی آپ کی ہر طرح کی جو اس سے غلے شکویں ہیں جو شکایتیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گی آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے قربانی کے گوش پر جیسے کہ میں نے ذکر کیا جو بھی نیت آپ اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کریں گے تو وہی نیت آپ کے لئے پوری ہو جائے گی اولاد کی حوالے سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں اللہ کریم ان بیماریوں وہ ختم فرما دیں گے جیسے کہ آپ ہر ویڈیو میں پوچھتے ہیں کہ وظیفہ کی اجازت کیلئے کیا کیا جائے تو آپ کی آسانی کے لئے میں آپ سے ذکر کروں گے جس کو بھی وظیفہ کی اجازت چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کا کوئی بھی ایک نام لکھتے ہیں یا اپنا نام لکھتے ہیں انشاءاللہ فوراں سے آپ کو وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی اور یہ وظائف جو ہوتے ہیں ان کا تعلق اللہ کریم کے ناموں سے ہوتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری چینل کی کوشش ہے ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے کہ آپ کو اللہ کے قریب کیا جائے بشک اللہ کریم ہی گواہ ہیں اللہ کریم ہی ہر انسان پر جو ہے وہ تمام تر کرمنوازیاں کرنے پر قادر ہیں اگر اللہ تعالی خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر میں نہ چاہوں تو تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تو جس انسان کے اندر یہ یقین آ جائے کہ میں اللہ کی چہت کا معتاج ہوں تو پھر وہ اس اللہ کو منانے میں جھٹ جاتا ہے اس اللہ کو منانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جس کے اختیار میں ہر چیز ہے یہ اس میں مبارک جمالی ہے اس میں مبارک کی قصرت سے جو کوئی ورد کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنی تجلیات سے مشرف فرما دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی جو کوئی اس کو کرتا ہے اللہ کریم اس کو گناہ کا مرتقب ہونے سے پہلے اللہ تعالی اس کو حدایت فرما دیتے ہیں یعنی اس کو اللہ تعالی اس طرح سے حدایت دیتے ہیں کہ وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ کریم ایک علام کی طرح اس کے دماغ میں یہ بات جانت جو ہے وہ ٹھہرا دیتے ہیں کہ تم میرے ماننے والے ہو جس بھی مسلمان میں ریاقاری ہو یا ایسے خیالات آتے رہتے ہوں کہ میں نے تو فلاں کے لیے یہ کر دیا وہ کر دیا تو اس کو چاہیے کہ اس کا ورد کریں انشاءاللہ درہ کچھ ہی دیر پڑھنے سے اللہ کریم اس کے ان خیالات کو اس کے دماغ کو پرسکون کر دیں گے بشک اس کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اس نے کسی سے ایک ہزار دینار کرز مانگے اس نے کہا کہ گواہ لا ہو کہ جب تم میں تمہیں کرز دے رہا ہوں تو اس پر ایک گواہ پیش کرو کہ میں تم اس کو واپس کیسے کرو گے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالی ہی کافی ہے وہی میرا گواہ ہے اس نے کہا اچھا کوئی کفیل کوئی زامن لے آؤ کہنے لگا اللہ تعالی ہی میرا زامن اور کفیل ہے اس نے کہا تم نے سچ کہا اور ایک مقررہ مدت کے لیے اس نے ایک ہزار دینار اسے کرز دے دیئے اب کرز لینے والا اپنے کام سے سمندر میں سفر پر گیا اپنا کام پورا کیا فارغ ہونے کے بعد جب اس نے سمندر بور کر کے کشتی کی تلاش کی تاکہ اس پر سوار ہو کر اپنے مقررہ مدت پر جو اس نے متعین کی تھی کہ میں کرز واپس کروں گا کرز کی ادائیگی کے لیے پہنچ جائے تو اس کو کوئی کشتی ہی نہیں ملی اس نے ایک بڑی لکڑی لی اسے اندر سے کھوکلا کر دیا کھوکلا کرنے کے بعد ایک ہزار دینار اس میں رکھ دیئے اور ایک خط اس کرز دینے والے کے نام پر لکھ دیا پھر اس نے خوکلی جگہ کو اچھی طرح زبند کیا اور اس کو سمندر میں لے کر آیا اور پھر یہ دعا کی اللہمہ انکہ تعلم انی کنتو تسلفتو فلانا الف دینار کہا اللہ آپ جانتے ہیں میں نے فلان آدمی سے ہزار دینار کرز کے طور پر لیے تھے اس نے مجھ سے زامن مانگا تو میں نے کہا میرا زامن اللہ ہے وہ آپ کی زمانت پر راضی ہو گیا پھر اس نے گواہ کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا میرے لیے اللہ ہی کافی گواہ ہے گواہی کے طور پر وہ آپ کی گواہی پر راضی ہو گیا اب میں اس پر بہت کوشش کی کہ ایسی سواری ڈھونٹ سکوں کہ جس کے ذریعے اس کے کرز اس تک پہنچا دوں لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور میں اس کرز کی حفاظت آپ کے سپرد کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی سمندر میں پھینک دی یہاں تک کہ وہ پانی میں داخل ہو گی پھر وہ لوٹ آیا واپس پھر کشتی کی تلاش میں لگا رہا لیکن کشتی نہ ملی کہ وہ اپنے شہر کی طرف چلا جائے ادھر وہ شخص جس نے کرز دیا تھا سمندر کی طرف یہ دیکھنے کے لیے نکلا کہ شاید کوئی کشتی اس کا مال لے کر آئی ہو اچانک اس نے وہاں وہ لکڑی دیکھی جس میں مال تھا اس نے اس کو یہ سوچ کر لیا کہ گھر والوں کے اندھن کے طور پر جلانے کے کام آئے گی لیکن جب گھر جا کر دیکھا تو اس کو چیرا تو اس میں اس کو وہ خط بھی مل گیا اور اس کو وہ اپنا کرز بھی مل گیا اس کو پتا چلا کہ یہ جو ہے یہ شخص نے اس میں ڈالی ہے بے شک اللہ کریم کو جب گواہ بنایا جاتا ہے جب اللہ کے سپورد معاملات کیا جاتے ہیں تو یہ اللہ کریم اس طرح سے اس انسان کے یقین کامل پر اللہ تعالیٰ کی ذات پورا اتر جاتی ہے بے شک اللہ کریم نے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے اِنَّا قَلَا تُخْلِفُ الْمِعَاد اللہ کے تمام ترواد سچے ہیں جو اللہ کریم نے کیے ہیں تو اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے اگر آپ کی اولاد نہیں ہے آپ کسی مرز کا شکار ہیں آپ کوئی بخت علاج کروا چکے ہیں لیکن آپ کو اس سے شفا نہیں ہوتی ہے تو اوروں کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے اللہ کی مانی جائے اللہ کے آگے جھکا جائے اور اسی سے ہر خواہش کو طلب کیا جائے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسے کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ